وہاں سے نکل کر ہمارے ملکوں میں ہندوستان میں یعنی کینرل میں اور گجرات کے کچھ علاقے میں یعنی آف صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ملکوں کے دنیا میں تھے کچھ ہی وقت اسلام آگیا تو اتنی پاپولر شخصیت یعنی کہ اتنا سوپر پاور کچھ زمانے میں جس زمانے میں تیکسوزی کا دور نہیں تھا تو یہ کس وجہ سے ہوا تھا تو ایک درخواست ہے اس سبی سے کہ ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ کی جو ہے تو جیون شریف پڑھنا چاہیے تو اس میں ایک مانوتہ کے لیے گروہ ہے اور مانوتہ کے لیے انگو سلام کی کیونکہ ایک مفتصر سا واقع ہے کہ آپ کے پاس میں ایک غلام ہوتا ہے جن کا نام حضرت زید بن حارضہ تھا یہ یمن کے رہنے والے تھے راستے سے چلتے ہوئے لوگوں نے ان کو لوٹا اور لوٹ کر لازر مکہ میں بیج دیا مکہ میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جب آئے وہ تو ان کے ماں باپ کو پتا چلا کہ ہمارا بچہ غلام ہے اور وہ مکہ میں ہیں تو ان کے ماں باپ چچا وغیرہ ان کو واپس لینے کیلئے آئے اور پیسے کی رقم یعنی آزادی کی رقم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بغیر پیسے کے آزاد کرتا ہوں اگر یہ جانا چاہے تو اس کو بھیج دیتا ہوں تو بچے نے کہا کہ میں اگر یہ کہے تو میں جان دے دوں گا یہ جو مجھے کرنے کیلئے میں کروں گا لیکن میں انہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا تو باپ بیٹے سے کہہ رہا کہ بیٹا تو آزادی پر دوستان طرح پر تو غلامی کو کیوں فوقیت دے رہا اہمیت دے رہا تو بیٹے نے کہا کہ میں نے ان کے جیسا مانوس ان کے جیسا انسان دنیا میں نہیں دیکھا ہوں تو یہ ایک مرتبہ جیونشیلیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور پڑھنے ہی نہیں بلکہ وہ اپنانا ہے تو وہ اپنائیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں ہم ضرور آئیں گے